گوڈ مارنگ دوستو آپ لوگوں کا سوگت کرتے ہیں میڈ میکس پر میں باشا اشو دوستو آپ تمام لوگوں کو مجھ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ون کے سبسکرائبر 15 آگسٹ کو کمپلیٹ کیا ہے سرم کرتے سے میں آپ کے سبسکرائبر کس طرح سے لائف سبسکرائبر دکھا سکتے ہیں اس ویڈیو کو چلو کرنے سے خبر آپ تمام لوگوں سے میں گجارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو جو نئے ہیں لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں آپ ون گوڈ ون جس کے سبسکرائبر ہے 87 ایک میرے دوست کا ہے دوستو اس چینل کی جو سبسکرائبر ہے 87 ہے سبسکرائبر اس سبسکرائبر کو میں اپنے چینل میں دکھانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ اپنے بروزر میں چلے جائے اور جانے کے بعد یہاں پہ لائک کاؤنٹ پول کے ٹائپ کیجئے لائک سبسکرائبر کاؤنٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے لائک سبسکرائبر ڈوٹ نیٹ پہ کلک کیا ہے یہاں پہ دیکھو اس والے جو بلنک ہو رہا ہے یہاں پہ کلک کرنا چاہیے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا پاپ اپ باکس کھلتا ہے جس میں لکھتا ہے لکھا جاتا ہے کہ انٹر یوار چینل نیم یوزر نیم آئی ڈی اور یوارل جیسے کہ میں چینل کا نام مارتا ہوں تو اکثر کیا دکھا جاتا ہے کہ آپ کا اگر سے چینل کا نام یونک ہو تو دکھا جاتا ہے ایک دم سے آ جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں میرا چینل کا نام ہے مائڈ میکس اب میں یہاں پہ اوکے کرتا ہوں یہاں پہ جس کا دکھا رہا ہے یہ تو میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو دکھت یہ آ رہی تھی تو ایک آسان تریخہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کا یوارل کس طرح سے لے کر آپ کا ہی چینل آپ کا سمیہ ویسٹ نہیں کرتے ہوئے آپ آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا یہ چینل ہے اس کا یوارل کہا ہوگا یہی ہوگا یوارل جیسے آپ ہوم پیچ پاہیں یہاں پہ کلک کیجئے اور اس کو کوپی کیجئے کوپی کرنے کے بعد سیم اسی پیچ پہ چلے جائے اور یہاں پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ کا پیچ کریں یہ رہا میرا چینل اور اس کے سبسکرائبر اب اس کو کیا کرنا آپ کو اس کو کوپی کر لینا چاہیے اب OBS Studio سے جیسے آپ یہ کرتے ہیں وہاں پہ جائیے کلک کیجئے یہاں پہ جا کرنے کے بعد بروزر پہ کلک کیجئے اب بروزر پہ جانے کے بعد یہاں پہ ایک نام دے سکتے ہیں میں نے سب کاؤنٹ ڈال کے دال رہا ہوں سب کاؤنٹ اب جو نام آپ کو ٹھیک لگے اس طرح سے آپ ڈال دیجئے اب یہاں پہ جو یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس کو ڈیلیٹ کیجئے اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس میں جو آپ کوپی کیا تھے اس کو پیسٹ کیجئے اوکی دیکھیں یہ تو آ گیا اب لائف سٹریم کرتے سے ہمیں یہ اتنا بڑا آ گیا اور یہ آڑا تھا ہے تو اس کو ٹرانسپرینٹ کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کو ٹرانسپرینٹ کرنے کے لئے اسی کے پر ریٹ کلک کیجئے فیلٹر سیٹ کیجئے فیلٹر کے بعد آنے کے بعد یہاں پہ پلس مرک جو دیکھ رہا ہے اس پہ کلک کیجئے کرپ پیٹ پہ کلک کیجئے کرپ پیٹ پہ کلک کرنے کے بعد اوکی کیجئے یہاں پہ دیکھیں نمبر کا فندہ ہے نمبر کا ٹھیک فندہ ہے جیسے کہ جو نمبر آپ کو ٹھیک لے گے اس طرح کے نمبر آپ دالتی جائیے کر کے نمبر ڈال دے جائے ہیں اب دیکھیں میں یہاں پہ ایک انداز سے نمبر ڈالتا ہوں جتا مجھے چاہیے ہوتا دیکھیں ایک بلکل صحیح اور ٹھیک ٹاک نمبر دیکھ رہا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد اب میں یہاں کلک کرنا ہے کسٹم پہ کلک کرنا ہے سلیٹ کلر کے پر کلک کرو سکرین کلر کے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے اسی کلر کو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ ہو گیا ہے کلر اب اس کو اکی کیجئے اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو جو بھی ہے چینجز یہاں پہ کرنا ہو یہ دیکھیں میرا نمبر دکھائی دیا سبسکائبر نمبر اب یہ شاپ نیس ہے اچھی طرح سے دکھائی دیا رہا ہے اس طرح سے اور میں نے کلوز کر دیا اب دیکھو میرا نمبر یہاں پہ اس کو چھوٹا یا بڑا اس کو یہاں پہ لیٹ کلک کر کے کھیجنے سے معلوم ہوتا ہے سبسکائبر یہ چھوٹا یا بڑا یہ ہو گیا آپ مجھے جس جگہ پہ چاہیے اس جگہ پہ میں دا سکتا ہوں